زامینِ آہُ لِزا بادشاہِ خُرَسَان شہنشاہِ خُرَسَان مظہرِ نورِ خدا اے میرے مالا رضا اے میرے مالا رضا مظہرِ نورِ خدا اے میرے مالا رضا اے میرے مالا رضا حضراتِ غرابین قط السلام علیکم سب سے پہلے آپ سبی مومنین کے خدمت میں آج کے اس پرمسرت موقع پر ولادتِ سامنِ الحجج زامینِ آہُ سلطانِ العربِ والعجم امام علی بن موسر رضا علیہ الصلاة والسلام کی ولادت مبارک بادی پیش کرتا ہوں پھر آپ کی طرف سے اپنی طرف سے تمام علماء تمام امین و امینات کی خدمت میں دام دانشوران کی خدمت میں امامِ زمانہ عجراللہ تعالی فرجہوش شریف کی خدمت میں تبریق و تہنیت ارز کرتے ہیں آج کے اس ولادت کے اللہ صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّم وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ وَاللہُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ وَاللہُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمَنُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينَ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ لَكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ أن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق الله العلي العظيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ اللَّطْهَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ اللَّطْهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِهِ مُحَمَّدْ وَعَجِّلْ ایک سلوات پڑے با آوازِ بُلَنْبَر مُحَمَّدْ وَآلِهِ مُحَمَّدْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِهِ مُحَمَّدْ وَعَجِّلْ محفل کا آغاز تلاوتِ کلامِ الٰہی سے ہو چکا ہے اب اس سے پہلے کہ میں سلسلے نظم کو آغاز کروں اور آپ کے سامنے مدہ اور شائر کو پیش کروں چند اشعار امامِ رزا علیہ السلام کے حوالے سے کہ دست قدرت سے جو ہے دھلا آئینا دست قدرت سے جو ہے دھلا آئینا ہے وہ مولا ہے وہ مولا امامِ رزا آئینا دست قدرت سے جو ہے ڈھلا آئینا ہے وہ مولا امام رضا آئینا روشنی چاند سورج زیا آئینا یہ ہے دیپک جلالو دیا آئینا یہ ہے دیپک جلالو دیا آئینا یہ ہے دیپک جلالو دیا آئینا اور سب کو بس دوسروں کے نقائص دکھے سب کو بس دوسروں کے نقائص دکھے کس کو فرصت تھی جو دیکھتا آئینا سب کو بس دوسروں کے نقائص دکھے کس کو فرصت تھی جو دیکھتا آئینا اور بیت موسیب نجافر میں یوں ہے رضا بیت موسیب نجافر میں یوں ہے رضا جیسے ہو آئینوں میں نیا آئینا جیسے ہوں آئینوں میں نیا آئینہ اور ان کی مرضی ہے مرضی معبود ہے ان کی مرضی ہی مرضی معبود ہے ان کی مرضی ہی مرضی معبود ہے ہے سراپا یہ اکس خدا آئینہ ہے سراپا یہ اکس خدا آئینہ اور حسن مولا رضا پر پڑی جب نظر حسن مولا رضا پر حسن مولا رضا پر جب پڑی نظر اپنا مو دیکھتا رہ گیا آئینہ اپنا مو دیکھتار رہ گیا آئینہ انہی اشار کے ساتھ امہ حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ آئین اور بارگاہ مولا رضا میں نظران عقیدت پیش کریں سلام علیکم آپ سب ہی کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا جشن بہت بہت مبارک ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیو زبانگم رسال البیت ویتا حرکم تطہیرا چند اشار امام رضا کی شان میں کہ مخصوص کائنات پر لطف خدا ہے آج مخصوص کائنات پر لطف خدا ہے آج مشہد کے بادشاہ کا جشن بلا ہے آج ایسا خدا کا ہم پہ یہ کتنا بڑا ہے آج ایسا خدا کا ہم پہ یہ کتنا بڑا ہے آج شرکت کے بزم نور میں موقع ملا ہے آج شرکت کے بزم نور میں موقع ملا ہے آج قد آونوں میں اور قد اس کا بڑا ہے آج مدہ رضا میں جس نے قصیدہ پڑا ہے آج نظروں میں ہیچ رفعت ارشِ اللہ ہے آج فرشِ زمین پہ جشن امامِ رضا ہے آج فرشِ زمین پہ جشن امامِ رضا ہے آج اے آسمہ زمین پہ بھی ہیں جنتِ بہت مشہور سامراہِ نجف کربلا ہے آج اب قتم ہوں گی سارے زمانے سے مشکلے آیا جہاں میں آٹھوہ مشکل کشا ہے آج آیا جہاں میں آٹھوہ مشکل کشا ہے آج مشہد سے مل رہی ہے ہر ایک مرز کی دوا مشہد سے مل رہی ہے ہر ایک مرز کی دوا مشہد سے ہر مریض کو ملتی شفا ہے آج مشہد سے ہر مریض کو ملتی شفا ہے آج بعضِ بلند صلوات پڑھ دیں ایک آخری شیر سمات فرمائے کہ آندھی مغرور درختوں کو پٹک جائے گی آندھی مغرور درختوں کو پٹک جائے گی بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی باوازِ بلند صلوات پڑھ دیں یہ تھے حمزہ صلوات جو آپ کے سامنے اشعار پڑھ رہے تھے اگلے شاعر کے استقبال کے لئے کہ غلط ہے غلط ہے قول کہ دل مثل آئینہ کیجئے غلط ہے قول غلط ہے قول کہ دل مثل آئینہ کیجئے غلط ہے قول کہ دل مثل آئینہ کیجئے حضور آئینے کو مثل دل رکھا کیجئے حضور آئینے کو مثل دل رکھا کیجئے وہ آ رہا ہے جو آنکھوں کو نور بخشے گا نظر بچھائیں آنکھوں کو راستہ کیجئے اور نجات مل نہیں سکتی بلا مشقت کے ہے گل سے عشق تو خاروں کو واسطہ کیجئے اور سمٹنے والی ہیں پھر اور سرحدیں اپنی سکوت توڑیے اب ہوش کی دوا کیجئے اور رضا رب رضا میں رضا کی مرضی ہے رضا کی مرضی ہے تلاش و جستجوے مالکِ رضا کیجئے رضاِ ربِ رضا میں رضا کی مرضی ہے تلاش و جستجوے مالکِ رضا کیجئے تلاش و جستجوے مالکِ رضا کیجئے اور تمیز کیجئے تمیز کیجئے رہبر میں اور رہزن میں تمیز کیجئے رہبر میں اور رہزن میں ڈبودِ کشتی جو کیوں ان کو ناخدا کیجئے ڈبود کشتی جو کیوں ان کو نا خدا کیجئے اور جناب عجر رسالت کی بات کیوں کی تھی اور اب ہے چھیڑی تو پھر جو بھی ہے کہا کیجئے کہے ہے آج تلق یہ فضائن شابور کہے ہے آج تلق یہ فضائن شابور رضا کی ذات کو بھی شرط لاعلہ کیجئے اور رضا مرسل آزم کے واسطے احسان رضاِ مرسلِ آزم کے واسطے احسان رضاِ حق کے لیے مدھتِ رضا کیجئے رضاِ حق کے لیے مدھتِ رضا کیجئے نہیں اشار کے ساتھ میں سید اندزار حسین سے گزارش گزار ہوں کہ آئے ہیں اور بارگاہ امامِ نظرین عقیدت پر اسلام علیکم یا امامِ رضا 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 تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بندہ شرِ کالی میں کا کیس طرحانہ زندہ ہوتا ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا خیر ممکن کوئی ہوتے ہوئے دیکھا ممکن جاگ دیں آنکھوں میں جنت میں غزارے کہی دن اس کو ہو کیا یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا یا امامِ رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا تو روف تاد کر میری امداد کر تو ہے مشکل خوشا یا امامِ رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا جیتے جی جان سے اپنی میں غزر جاؤں گا جلد مشہد نہ بھلاوگے تو مر جاؤں گا اے امامِ غریب تم ہو میرے طبیب جل کرا دو دوائن یا امامِ رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا جیتے جی جان سے اپنی میں غزر جاؤں گا جلد مشہد نہ بھلاوگے تو مر جاؤں گا اے امامِ غریب تم ہو میرے طبیب جل کرا دو دوائن یا امامِ رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا علتجا آپ سے کرتا ہوں امامِ حشتم ان کے صدقے میں جھنے کہتے ہیں ماسوم آئے کم جو پریشان ہے جلد کر دیجئے اس کی حاجت روا یا امامِ رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا صلوات اللہ بہت اچھے لجا امامِ رضا علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں کر رہے تھے انشاءاللہ خداِ مطال ہم سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم اس سال بہت جل سے جل امامِ رضا علیہ السلام کی روز اقدس پر حاضر ہو سکیں اور اسی طرح سے تمام مقامات مقدسہ کی زیارت جل سے جل جو ہے ہم کو نصیب ہو انشاءاللہ یہ آرزو ہماری پوری ہو جائے اسی جلسے میں اس کے لئے بہاوازے بلند صلوات پڑھیں شاعر کہتا ہے کہ وہ نقش انما ہے امامِ علی رضا تصویر حل عطا ہے امامِ علی رضا تصویر حل عطا ہے امامِ علی رضا جب تک رہے گا مکتب تدریس حق کھلا جب تک رہے گا مکتب تدریس حق کھلا تاثیر کل کفا ہے امامِ علی رضا جب تک رہے گا مکتب تدریس حق کھلا تاثیر کل کفا ہے امامِ علی رضا اور نائب یہ آٹھویں ہیں مسیحہ کائنات نائب یہ آٹھویں ہیں مسیحہ کائنات ہر دور کی دوان ہیں امامِ علی رضا ہر دور کی دوان ہیں امامِ علی رضا اور تکفیر کی زبان پہ تالے لگا دیئے تکفیر کی زبان پہ تالے لگا دیئے تکفیر کی زبان پہ تالے لگا دیئے ایمان کی صدا ہے امام علی رضا ایمان کی صدا ہے امام علی رضا اور جو بھی خلوص دل سے اطاعت شعار ہیں جو بھی خلوص دل سے اطاعت شعار ہیں ان سب کے پیشواہ ہیں امام علی رضا ان سب کے پیشواہ ہیں امام علی رضا ہم سب کے پیشوا ہے امام علی رضا اور والی والی ولی و شاہ خراسان و شاہ توس والی ولی و شاہ خراسان و شاہ توس تزہین اولیاء ہے امام علی رضا اور حاجت روائے خلق خدا زامن نجات حاجت روائے خلق خدا زامن نجات فرزند مصطفیٰ ہے امام علی رضا فرزند مصطفیٰ ہے امام علی رضا ایک سلوات پڑے با آواز بلندور محمد و آل محمد حاضر ہوں در پہ جو بھی جبی سائی کے لیے حاضر ہوں در پہ جو بھی جبی سائی کے لیے وہ جانتے ہیں کیا ہے امام علی رضا وہ جانتے ہیں کیا ہے امام علی رضا اور حاکم نے زہر دے کے کیا آپ کو شہید مظلوم اشقیہ ہے امام علی رضا اور مقدے کا شعر کہ ممتاز ممتاز جن کے در پہ ہو مقبول ہر دعا ممتاز جن کے در پہ ہو مقبول ہر دعا وہ حجتِ خدا ہیں امام علی رضا وہ حجتِ خدا ہیں امام علی رضا انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں احتشام صاحب سے کی آئیں اور بارگاہ امام رضا میں میں نظرین نقیدت پیش کریں حاضرین محفیل سلام علیکم آپ تمام حاضرین کو ولادت با سعادت امام علی رضا بہت بہت مبارک ہو چار مصرے سے مدھے مولک سفر کا آغاز کر رہا ہوں آغا اجازت کہ راحتِ قلبِ شَحِ اُغْدَا کُشَا کہتے ہیں کہنے والے موئن الزفا کہتے ہیں کہنے والے انہیں موئن الزفا کہتے ہیں در پہ رہتا ہے صدا جن کے فقیروں کا حجوم در پہ رہتا ہے صدا جن کے فقیروں کا حجوم اہلِ دل ان کو غریب الغربہ کہتے ہیں اور امام علی رضا کے حوالے سے چندر شاہ کہ یا رب درِ رضا کی ہو کچھ روٹیاں نصیب یا رب درِ رضا کی ہو کچھ روٹیاں نصیب جنت کی چاہتا ہوں مجھے بھی غزہ ملے جنت کی چاہتا ہوں مجھے بھی غزہ ملے اور یہ قصیدہ امام کے حوالے سے ہے کہ کتنا عظیم دین میں رضبہ رضا کا ہے بطور خاص دیکھئے گا جہاں جہاں بھی حاضر ہیں کہ کتنا عظیم دین میں رضبہ رضا کا ہے اسلام تجھ پہ آج بھی سایا رضا کا ہے اسلام تجھ پہ آج بھی سایا رضا کا ہے یہ عرش یہ زمین یہ تارے یہ ماہ تاب دیکھو تو کائنات میں کیا کیا رضا کا ہے دیکھو تو کائنات میں کیا کیا رضا کا ہے اے اسلام تجھ پہ کس لیے شادہ بھی نہ ہو اسلام تجھ پہ کس لیے شادہ بھی نہ ہو پانی ابو تراب کا دریا رضا کا ہے پانی ابو تراب کا دریا رضا کا ہے قدرت نے کیا حسین طائف عطا کیے مطور خاص دیکھیں گے کہ قدرت نے کیا حسین طائف عطا کیے دیکھو یہ عرض توس علاقہ رضا کا ہے دیکھو یہ عرض توس علاقہ رضا کا ہے اب ورثا ہے ہر مقام نبی اہل بیت کا ورثا ہے ہر مقام نبی اہل بیت کا یہ سب رضا پاک کا کعبہ رضا کا ہے گھٹی ہے ان کے نور سے ظلمت کی زندگی مطور خاص شیر دیکھیں گے گھٹی ہے ان کے نور سے ظلمت کی زندگی سورج کی ہر کرن میں انجالہ رضا کا ہے سورج کی ہر کرن میں انجالہ رضا کا ہے مومن سفر میں جاتا ہے ان کی زمان میں مومن سفر میں جاتا ہے ان کی زمان میں حافظ خدا رہے گا یہ وعدہ رضا کا ہے حافظ خدا رہے گا یہ وعدہ رضا کا ہے آہ ہوگا ظہور ہوگی زیارت امام کی غیبت میں جو چھپا ہے وہ چہرہ رضا کا ہے غیبت میں جو چھپا ہے وہ چہرہ رضا کا ہے آہ کتنا عظیم دین میں ردبہ رضا کا ہے برمحمد والے محمد صلوات بہترین اشعار آپ کے سامنے احتشام صاحب پڑھ رہے تھے اللہ جزائے خیر دے انشاءاللہ چند اشعار آپ کے سامنے احسان جوادی صاحب کے اشعار ہیں جو شروع میں اشعار پڑھ رہا تھا انہی کے اسی سلسلوں کا آگے بڑھاتا ہوئے کہ جب ہی مدہ رضا کا تقاضہ کیا جب بھی مدہ رضا کا تقاضہ کیا جھک کے میرے قلم نے کہا آئینا مصرع جو تھا دست قدرت سے جو ہے ڈھلا آئینا دست قدرت سے جو ہے ڈھلا آئینا ہے وہ مولا امام رضا آئینا تو جب بھی مدھے رضا کا تقاضہ کیا جھک کے میرے قلم نے کہا آئینا سب نے اس کو ہمیشہ رضا ہی پڑھا جب بھی میں نے کہیں پر لکھا آئینا جب بھی میں نے کہیں پر لکھا آئینا سب نے اس کو ہمیشہ رضا ہی پڑھا جب بھی میں نے کہیں پر لکھا آئینا اور دونوں عالم میں بس اہل بیت نبی دونوں عالم میں بس اہل بیت نبی ہیں وہ جن کا ہے سب سلسلہ آئینا ہیں وہ جن کا ہے سب سلسلہ آئینہ اور ان سے روشن عرب ان سے مہکہ آجم ان سے روشن عرب ان سے مہکہ آجم ہر جگہ یہ چمکتا رہا آئینہ اور ان کے الفاظ سونے کی زنجیر ہیں ان کے الفاظ سونے کی زنجیر ہیں ان کے مفہوم موتی بھرا آئینہ اور اتنا احسان احسان پر اور ہو اتنا احسان احسان پر اور ہو اپنے آگے یہ رکھے صدا آئینہ اپنے آگے یہ رکھے صدا آئینہ ایک منقود امام رضا علیہ السلام کی شان میں ہے ایک سلوات پڑے باوازِ بُلنبر محمد وآلہ 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 رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس اور مولا رضا کے روزے میں معلوم یہ ہوا مولا رضا کے روزے میں معلوم یہ ہوا جنت کی کلفزا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس اور سہن رضا میں ہم کو تلائی سبیل میں سہن رضا میں ہم کو تلائی سبیل میں آب بقا ملا ہے آب بقا ملا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس اور بتلا رہی ہے روزے میں جالی شفا کیے بتلا رہی ہے روزے میں جالی شفا کیے ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس یہ سات سہن آپ کے یہ سات آسمان یعنی فلک بچھا ہے یعنی فلک بچھا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس اور فرمان جاری ہوں گے یہی سے خدا کے ساب نقارہ خدا ہے نقارہ خدا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس جس سے جنا کی آب و فضا خلق کی گئی جس سے جنا کی آب و ہوا خلق کی گئی وہ آب اور ہوا ہے وہ آب اور ہوا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس ہر ایک عزا سے پہلے جو بجتی ہیں نوبتیں ہر ایک عزا سے پہلے جو بجتی ہیں نوبتیں من کنتو کی صدا ہے من کنتو کی صدا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس اور مشہد کی سجد گاہ سے معلوم یہ ہوا مشہد کی سجد گاہ سے معلوم یہ ہوا مٹی بھی پرشفہ ہے مٹی بھی پرشفہ ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس آخری شعر مطلب کا شعر کس طرح کوئی توڑے گا زل رضا کا دل گروی رکھا ہوا ہے گروی رکھا ہوا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس ہم کیا بتائیں کیا ہے امام رضا کے پاس پر محمد و آل محمد با آواز بلند صلوات پڑھیں اب میں بہتی عدب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آل جنہ مولانا غلام حسین متو صاحب کی تشریف لائیں اور آج کے اس موقع پر آپ کے سامنے اپنے بیانات سے آپ کو محضوظ فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والسلاة والسلام والتحیت والاکرام وعلا سیدنا وحبیبنا عب القاسم محمد اللہ محمد سے اللہ محمد قائم محمد اللہ محمد سے اللہ محمد قائم محمد اللہ محمد قائم محمد وعلا نتو دائمتو علی آدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا الرزا علیہ السلام اجتہیدو ان یکون زمانکم اربع سات رب شرحلی صدری وحسلی عمری وحل العغدت من لسانی یفقہ قولی میں اپنی طرف سے آپ تمام ممنین کی خدمت میں امام رزا علیہ السلام کس میلاد پربر برکت کی مناسبت سے تبریق و تحنیت ارز کرتا ہوں خدا واند منان ان تمام مرہومون کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جنہوں نے ہمیں محمد و آل محمد کے نام پر جمع ہونے کے آداب سکھائے ہیں اس شب میں خدا ان کو امام رزا علیہ السلام کا مہمن بنائے اور امام رزا علیہ السلام کی ان سب کو شفاعت نصیب فرمائے بلند آواز میں ایک سلوات پر دیجئے محمد و آل محمد و آل محمد ہر دور میں اہل بیت علیہ السلام کی ذکر اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جمع ہونے کی ضرورت ہے اس کی اپنی اہمیت ہے لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں محمد و آل محمد کا ذکر جتنا زیادہ کیا جائے اتنی اس کی ضرورت ہے اس لئے کہ گمراہی کے وسائل اور گمراہی کے جو سورسز ہے وہ بہت زیادہ فراوان ہیں اور ہمارے پاس جو ایک سورس بچا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں اپنی نسلوں کی تربیت کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں وہ یہی محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی یہ جو محبت ہے اس میں وہ طاقت ہے جو کسی اور چیز میں وہ طاقت نہیں ہے شہید استاد مرزا متحری ایک جگہ لکھتے ہیں کہ عظیم انسانوں کی محبت کا انسان کی تربیت پر کتنا اثر ہے شاید میں نے اس سے پہلے یہاں یا کسی اور جگہ ذکر کیا کہ عظیم انسانوں کی محبت کا انسان کی تربیت پر کیا اثر ہے وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ کسی جگہ ہم جاتے ہیں زمین پر آئرن اور لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اگر ہم ان آئرن کے ٹکڑوں کو ان لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو ہاتھ سے اٹھائیں گے تو ان کو اٹھانا تکلیب دے ہے ہاتھ زخمی ہو سکتے ہیں اور اٹھانے میں بھی کیا مشکلات آتی ہے وہ کہتے ہیں لیکن اگر ایک انسان کے ہاتھ میں میگنٹ ہو اور وہ میگنٹ کے ذریعے ان کو اٹھائے یہ تو انسان کو تکلیب بھی نہیں ہوگی اور ان کو اٹھانا بھی آسان ہو جائے گا اور جلدی بھی ہو جائے گی شید مرزا مطلی کہتے ہیں کہ انسان کو بنانے کے لیے سمارنے کے لیے تربیت کے لیے خودسازی کے لیے بہت سارے وسائل ہیں ہم اس کو درزگاہ بیجے ہم اس کو میلیس میں بیجے ہم اس کو سکول بیجے ہم اس کو کتاب دے یہ سب انسان کی تربیت میں ان کا رول ہے لیکن شید مرزا مطلی کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک طرف لیکن اگر ایک انسان میں ایک انسان کامل کی محبت آ گئی تو انسان کامل یعنے معصومین علیہ السلام کی میگنٹ میں وہ اثر ہے جو کسی اور چیز میں اثر نہیں ہے انسان کامل کی محبت انسان کامل کا عشق اگر عشق اور محبت ہو یہ انسان کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے یہ انسان کے اندر انسان کو اپنی اصلاح کے لیے آمادہ کرتا ہے لہذا یہ جو محفلے ہوں یا جو ہماری مجلسے ہوں یہ سب انسان کی تربیت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور تربیت بھی کیسی محمد اور عالم محمد علیہ السلام کے ذریعے انسان کی تربیت کیسی ہوتی ہے اس تربیتی نظام میں انسان اس کی پروان کیسے چڑھتی ہے وہ کس قسم کا انسان محمد اور عالم محمد کے در پر اور ان کے تن تعلیمی نظام میں کس قسم کا انسان پروان چڑھتا ہے دو طرح کے انسان ہیں شہید مرزا متحریہ ایک جگہ فرماتے ہیں ان کے ایک کتاب ہے انسانی کامل پرفیکٹ مین امام علیہ السلام کے بارے میں وہ وہ کہتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ تربیتی لحاظ سے ناکس انسان ہوتے ہیں کچھ لوگ تربیتی لحاظ سے کامل اور پرفیکٹ ہوتے ہیں بلکہ ایکزامپل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ لوگ تربیتی لحاظ سے کارٹون ہوتے ہیں کارٹون کس کو ہم کہتے ہیں کارٹون انسان کی بگڑی ہوئی شکل کو کہتے ہیں کہتے ہیں کچھ لوگ تربیتی لہن سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کارٹون کیا ہوتا ہے اس کی ناک بہت لمبی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں اس کے ہاتھ بہت چھوٹے ہوتے ہیں یا اس کا سر بہت بڑا ہوتا ہے وہ ٹانگے کیا ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی ہے تو اسی شکل کو ہم کیا کارٹون کہتے ہیں شہید استاد مرزا متری کہتے ہیں کچھ لوگ تربیتی لہن سے کارٹون ہیں یعنی ان کی کچھ خسلتیں بہت بلند ہیں لیکن کچھ خسلتیں ان کے اندر بلکل ہی پائی نہیں جاتی ہے کچھ لوگ خدمتیں خلق کے میدان میں بہت پیش پیش رہتے ہیں لیکن جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کے قدم آگے نہیں بڑھتے ہیں کچھ لوگ خدا کی بارگاہ میں کیا پانچ وقت کی نماز اولی وقت پڑھتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا ہمسایہ چھ مہینے پہلے مر چکا ہے وہ ان کو کال کرتا ہے جب ان کے ریسیو نہیں ہوتی ہے تو پھر فلان نے میرا کال ریسیو نہیں کیا تو ان کو پھر ریپلائی ملتا ہے بھائی وہ تو چھ مہینے پہلے دفن ہو چکا ہے یہ کیا ہے تو شہید مرزا مطلی کہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ تربیتی لحاظ سے کچھ لوگ ناکس ہوتے ہیں کچھ پہلوں میں بہت آگے ہوتے ہیں اور کچھ پہلوں میں بہت پیچھے ہوتے ہیں کسی کوئی عبادت کے میدان میں آگے ہوتا ہے اور جو مومنین کے حقوق اس کے سر پر ہوتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کچھ انسان مومنوں کی خدمت میں پیش پیش ہوتے ہیں لیکن مسلح اور خدا کی بارگاہ میں کیا کبھی دکھائی نہیں دیتے ہیں تو اہل بیعت کس انسان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اسلام کس طرح کے انسان کی تربیت کرنے کیلئے آیا ہے اسلام کا مطمئن نظر کون سا انسان ہے اسلام اور محمد و آلم محمد کا مطمئن نظر انسان کامل انسان ہے پرفیکٹ انسان ہے اس لئے اب اگر اسلام کے پورے تربیتی نظام کو دیکھیں گے اپنی ان عبادتوں کو دیکھیں اپنی ان نمازوں کو دیکھیں ان نمازوں میں تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے واجبات میں بھی مستحبات میں میں اور آپ خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں لیکن جو ہماری لینگویج ہوتی ہے خدا کے ساتھ بات کرنے کا جو ہمارا انداز ہوتا ہے وہ اس انسان کا نہیں ہوتا ہے جو انڈیوجل ہوتا ہے انفرادی منفرد تنہ ہوتا ہے جب ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں مدت مانتے ہیں عبادت کا اظہار کرتے ہیں ہم جو فریز استعمال کرتے ہیں ہم جو وورب استعمال کرتے ہیں ہم جو فیل استعمال کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں خدا میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں خدا میری مدد فرما خدا میری اعانت فرما ہم یہ وہ بھی استعمال ہی کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پالے والے ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب آپ ہی سے استعانت اور مدد چاہتے ہیں یعنی میں اکیلے کھڑا ہوں لیکن میری گفتگو کرنے کا انداز کیا انفرادی نہیں ہے اس انسان کا نہیں ہے جو اکیلے کھڑا ہوتا ہے میری گفتگو کرنے کا انداز ہے جیسے میں پوری جماعت کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں انفرادی ترین عبادتوں میں بھی خدا نے یہی میکنزم رکھا ہے جب آپ نمازی شب پڑھتے ہیں اور نمازی شب کی نمازی وطر کی بلندی پر خدا کے ساتھ رازوں نیاز کرنے میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر جب اپنا درد خدا کے سامنے بیان کرتے ہیں پھر جب اپنی تمناوں کا خدا کے سامنے اظہار کرتے ہیں پھر جب اپنی آریزوں کا خدا کے سامنے اظہار کرتے ہیں تو آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی صرف اپنی فکر نہیں کم سے کم چالیس انسانوں کی مغفرت اور بلائی کے لیے دعا کرو ہے تو آپ کمرے میں اتنہاں آپ کے بچے بھی سوے ہوئے لائٹ بھی آف ہے آپ بلکل خدا کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے بات کرنے کا انداز خودگرز انسان کے بات کرنے کا انداز نہیں ہے آپ کے بات کرنے کا انداز جو محمد و آلی محمد نے سکھایا ہے آپ ہیں اس شفیق باپ کی طرح جس کے بچے سو رہے ہیں وہ ان کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے وہ گھر سے نکلتا ہے ان کی بلائی کے لیے ان کی زندگی کے لیے ان کو آسائش اور آرام پہنچانے کے لیے تو بلکل ویسے یہ رات کے اندرے میں آپ عبادت کرتے ہیں نمازی شب میں تو آپ سے کہا گیا اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے آس پاس چالیس مومنوں کے مغفرت اور بلائی کے لیے خدا کی بارگاہ میں کیا ہاتھ بلد کروں تو اسلام جس انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے وہ انسان جو مالٹی ڈائمنشن ہو جس کے اندر جو پوٹنشل ہیں وہ سارے اس کے سامنے کیا وہ پروہ چڑ گئے ہو تو امام رضا علیہ السلام یا ہمارے سارے امام جو ان کی تعلیمات ہیں اس کا بنیادی مقصد انسان کی تربیت کس طرح کے انسان کی تربیت وہ انسان جو کامل انسان ہو وہ انسان جو مکمل انسان ہو وہ انسان نہیں جو لولا و لنگڑا انسان ہو وہ انسان نہیں جو تربیتی لیاسے کیا ہو کارٹون ہو کارٹون کی تربیت کیا ہے امام رضا کرنا نہیں چاہتے ہیں جیسے آج کے میکنزم میں ہم کیا بہت سارے لوگ کارٹون بنے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ کارٹون ہیں تربیت علیہ سے کارٹو نے ایک پہلو میں ماشاءاللہ بہت آگے کچھ لوگ نماز سبو نہیں پڑھیں گے لیکن جو ان کا ایگزرسائز کا ٹائم ٹیبل ہے نا بلکل اس پر کیا حاضر ہو جائیں گے نماز سبو کے لیے بسترہ ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے روکی غزہ کے لیے لیکن اپنی فیزیکل فٹنس کے لیے بلکل ٹائم پر نکلیں گے اب سارا آمادہ ہوگا مسلح رات کو پہلے تیار نہیں کریں گے لیکن فیزیکل فٹنس کے لیے جو اس کے پاس کیا ایکیپمنٹس ہے وہ سارے تیار ہوں گے ٹائم پر جائے گا ٹائم پر کیا واپس بھی کیا آئے گا اور کچھ لوگ اس کے بارے کس بھی ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے نماز سبو کے لیے اٹھیں گے ڈاکٹر نے ان سے کہا بھئے آپ کے لیے کیا ایکزرسائز ایمپورٹنٹ ہے ورنہ آپ کو شگر ہو جائے گا ورنہ آپ کو یہ پھلان پھلان پرابلم ہو جائے گی لیکن وہ اس کا کیئر نہیں کرتا ہے اسلام ایسے انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے جو روحانی طور سے بھی فٹ ہو اور کیا جسمانی اور فیزیکلی بھی کیا ہو فٹ ہو تو اسی سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث انسان کی زندگی کی ٹائم منیجمنٹ کے سلسلے میں کس سلسلے میں ٹائم منیجمنٹ مسئلہ ہے نا آج کے آج جو ہمارا ٹائم جو ضائع ہوتا ہے نا وہ کیا ایک ہی کام کے لیے حضرت موبائل ہماری زندگی کا مالک بن گیا ہمارے ٹائم کا کیا بن گیا ہے مالک ہماری زندگیوں کا مالک تو امام رضا علیہ السلام مومن مومن کے ٹائم منیجمنٹ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ مومن چوبیس گھنٹے کو کیسے سرف کرے مومن کے چوبیس گھنٹے کا ٹائم منیجمنٹ کیسی ہونی چاہیے ایک شیعہ جوان کا ایک شیعہ مسلمان کا چوبیس گھنٹے کا نظام ملاو کا ٹائم ٹیبل کیسا ہونا چاہیے یہ چوبیس گھنٹے ہم کن کن کاموں پر خرج کرے ان چوبیس گھنٹوں کو ہم کس طرح ڈیوائیڈ کرے کن کاموں کو زیادہ ایمپورٹنس ہے کن کو کم ایمپورٹنس ہے کون کام ہیں جن کو ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اجتہیدو ان یکون زمانکم اربع سات کوشش کرو اجتہاد کوشش کرو کہ تمہارے یہ چوبیس گھنٹے چار حصوں میں تقسیم ہونے چاہیے ٹائم گزارنے کا وہ فارمولا جو ہمیں کون دیتے ہیں امام رضا ماسومانہ ٹائم مینجمنٹ ماسومانہ رضاوی ٹائم مینجمنٹ رضاوی ٹائم مینجمنٹ امام بھرماتے ہیں کوشش کرو کہ تمہارا جو ٹائم ہے اس کے چار حصے ہونے چاہیے ایک حصہ ساعتا منہ لمناجات اللہ چوبیس گھنٹے میں ایک حصہ خدا کے ساتھ راز و نیاز اور خدا کی عبادت کے لئے ہونا چاہیے انسان کی بیسک اور فنڈمنٹل نیڈ کیا ہے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا انسان کی بنیادی نیڈ ہے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا یہ صرف اس لئے نہیں ہے کہ ہمیں کیا کچھ ثواب حاصل کرنا ہے نہیں یہ انسان کا جو میکنزم ہے روح اور جسم یہ روحانی ذرہ تھا انسان کی اور خدا نے اس کا میکنزم ایسا بنایا ہے کہ خدا خود اعلان کرتا ہے اللہ خبردار ہو جاؤ بِذِّكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ سب لوگ سرسپیکشن کے پیچھے پیچھے ہیں کچھ اتمنان آ جائے کچھ لوگ کچھ لوگ یوگا کو وہ کرتے ہیں ہے نا اب تو بہت مختلف کنٹری سے لوگ آتے ہیں کہ ہاں یوگا کرنے کے لیے تاکہ اس کے ذریعے ہم سیٹسپائی ہو جائے ہمارے بچے بھی شاید کچھ جاتے ہوں قرآن کہتا ہے اللہ بِذِّكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ انسان کو ہم نے ایسے بنایا ہے اس کو خدا کی عبادتوں کے علاوہ کسی اور چیز سے سیٹسپیکیشن نہیں مل سکتی ہے اللہ انہیں خبردار سنو بِذِّكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ خدا کی یاد سے خدا کی ذکر سے خدا کی سجدوں سے خدا کے سامنے رکو کرنے سے انہی دعاوں سے انسان کو سیٹسپیکیشن مل سکتی ہے روحانی طور مطمئن ہو سکتا ہے اور اگر اس خدای میکنزم سے انسان فرار کرے گا خدا پھر ہم سب کو چنوٹی اور وارننگ دیتا ہے وَمَنْ اَعْرَجْعَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ اللَّهُ مَعِشَةً زنکا ذکر کے بارے میں فرمایا عبادت کے بارے میں فرمایا کہ میری عبادتوں ہوں ہی کی وجہ سے تمہیں اتمنان اور سکون اور آرام مل سکتا ہے اگر ہم اس خدای میکنزم سے اپنے آپ کو دور کریں گے اور دوسرا راستہ اختیار کریں گے قرآن میں خدا اعلان کرتا ہے وَمَنْ اَعْرَزَ اَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ اللَّهُ مَعِشَةً زنکا اور جو ہمارے اس میکنزم سے فرار اختیار کرے گا ہماری یاد کو چھوڑ دے گا ہماری عبادتوں کو چھوڑ دے گا میرے سامنے راز و نیاز کرنے چھوڑ دے گا رات کی تاریخی میں اٹھنا چھوڑ دے گا یہ تاقیبات پڑنا چھوڑ دے گا ہاں یہ دعائیں پڑنا چھوڑ دے گا تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے خدا کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهُ مَعِشَةً زنکا ایسے انسان کی زندگی تاریخی تاریخ ہوگی جو اس خدا ہی میکنزم کو چھوڑ دی گا جو خدا کا جو زندگی گزارنے کا ہمارے لئے جو میکنزم اس کو چھوڑے گا جو بھی جو ہماری ذکر سے اعراض کرے گا جو ہماری ذکر سے دوری اکتیار کرے گا جس کی زندگی میں یاد خدا نہ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو سیٹسپیکیشن کے لئے کہا جائے گا کلب جائے گا وہ اپنے آپ کو سیٹسپیکیشن کرنے کے لئے کہا جائے گا حرام محفلے سجائے گا وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لئے کہا کیا کرے گا گناہوں میں گھر کھو جائے گا اور پھر گناہوں میں گھر کھونے کے بعد جب انسان کو وہاں بھی سکون نہیں ملے گا پھر کیا کرے گا سوسائیڈ اور خود کشی کرے گا جو انسان کو فطری اور نیچرل لائف گزارنے کا طریقہ لہذا امام رضا فرماتے ہیں کہ یہ چوبیس گھنٹے میں ایک حصہ خدا کے ساتھ راز و نیاز کے لئے ہونا چاہیے عبادتوں کے لئے ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کے لئے ہونا چاہیے امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں بلند آواز میں امام کشان نے ایک صلوات پڑھ دیجئے اللہ اللہ مرش امام کی زیارت کے لئے گئے تھے ملاقات کے لئے گئے تھے امام نے ان کو حدیعہ دیا جیسے میں آپ کو حدیعہ دے رہا ہوں میں آپ کو کیا دے رہا ہوں یہ جو میں امام رضا کی حدیث بیان کر رہا ہوں یہ کیا ہے یہ جو آپ کو محفل کے بعد ملے گا وہ گفت ہے یا جو اس وقت مل رہا ہے وہ گفت ہے گفت کون ہے یہ امام رضا دے چکے آپ کو کب سے یہ گفت ہے ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے لئے تو امام رضا نے ان کو جاتے جاتے ہیں گفت دیا جیسے بہت سارے زائرین جاتے ہیں وہ وہاں سے کچھ گفت لے کے آتے ہیں ابھی میں زائرین کے ساتھ تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی بازاروں میں آپ دوسروں کے لئے گفت لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کوشش کیجئے کہ آپ خود اپنی فیملی کے لئے گفت بنے کیسے جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کے اخلاق میں ایک سو اسی ڈگری تبدیلی ہونی چاہیے کہ وہاں آپ کی بہن آپ کی بیوی آپ کی ماں آپ کا باپ دروازہ کھولے امام رضا کے روزے کے طرف رکھ کریں مولا آپ نے میرے لئے کتنا اچھا گفت بیجا یہ یہاں سے بد اخلاق ہو کے گیا تو یہ بدل کے بااخلاق ہو کے آیا ہے مولا یہ تو صرف چوبیس گھنٹے کھاتا تھا کبھی اس کی زبان سے شکریہ کے الفاظ نہیں نکلے مولا میں اس کے سامنے پانی کا گلاس لے کے گئی پینے سے پہلے اس نے مجھے شکریہ کیا اور میرے مرہومین والدین کی مغفرت کے لئے دعا کی مولا کتنا بڑا گفت میرے لئے بھیجا ہے کچھ لوگ سڑک سے گفت لے کے آتے ہیں کچھ لوگ اپنی شکل میں کیا تو امام نے ان کو گفت دیا ایک پیراہن دیا ایک پیراہن دیا سیرت رزوی تو امام رزا نے ان سے کہا دیکھو اس پیراہن کی حفاظت کرنا اس پیراہن میں میں نے ہزار مرتبہ اللہ کی کتاب قرآن کا ختم کیا ہے کتنے مرتبہ میرے اور آپ کے یہ موبائل گواہی دیں گے مولا یہ صبح صورے اٹھنے سے پہلے کسی کی میسیج نہیں دیکھتا تھا خدا یہ صرف جب خل کے خدا کی میسیج دیکھنے سے پہلے پہلی آپ کی میسیج قرآن کو دیکھتا تھا ہمارے موبائل گواہی دیں گے ہم جس کمرے میں رہتے ہیں وہ کمرے گواہی دیں گے خدا اس کے کمرے میں اس نے بیس سال بیتے ہیں ان بیس سالوں میں اس نے کم سے کم قرآن کا بیس مرتبہ کیا کیا ہے ختم کیا بیس مرتبہ قرآن پورا پڑھا ہے ہمارے در و دیوار گواہی دیں گے امام ان سے کہتے ہیں اس پیراہن کی حباظت کرنا میں نے اپنی زندگی میں اس میں ہزار مرتبہ قرآن مکمل پڑھا یہی تو تھی زندانوں میں قید کھانوں میں جہاں کوئی فیصلتی نہیں ہوتی تھی ہمارے امام انہی قید کھانوں میں قرآن اور راز و نیاز اور مناجات کے ذریعے اپنے آپ کو مطمئن رکھتے تھے لوگوں کو محلوں میں وہ سکون نہیں ملتا تھا جو ہمارے اماموں کو قید کھانوں اور زندانوں میں سکون ملتا تھا لوگ بڑے بڑے محلوں میں پریشان ہوتے تھے اور وہ زندان میں جہاں کو کھانا بھی نہیں ملتا تھا ہوا بھی نہیں ملتی تھی یہ اب تک پتہ نہیں چلتا تھا دن ہے یا رات لیکن وہ اس تاریخی کو خدا کی عبادتوں کے ذریعے نور میں بدل دیتے تھے تو لہذا امام رضا علیہ السلام ٹائم منیجمنٹ کے سلسلے امام رضا کی پہلی وسیعت کیا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک حصہ کس کے لئے ہونا چاہیے خدا کی مناجات کے لئے پھر دوسری دوسرا حصہ امام فرماتے ہیں وساطن لے امر ماش ایک حصہ چوبیس گھنٹے میں سے خدا کے ساتھ راز و نیاز کے لئے ہونا چاہیے اور ایک حصہ کس کے لئے ہونا چاہیے معاش کے لئے ہونا چاہیے رزق و روٹی کے لئے ہونا چاہیے اپنی زندگی کا میار بہتر بنانے کے لئے ہونا چاہیے اپنی فیملی کی ضرورتوں کو ان کی نیڈز کو فراہم کرنے کے لئے ہونا چاہیے اپنا میار زندگی بہتر بنانے کے لیے ہونا چاہیے فقر و تنگ دستی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام لیلی پوتوں کی تربیت نہیں کرنا چاہتے ہیں لیلی پوت سمجھ رہے نا ایک ہے نا انگلیش میں وہ سٹوری چھوٹے چھوٹے وہ ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے لوگ اہل بیت انسانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں جو خدا جو ڈیپینڈنٹ نہ ہو انڈیپینڈنٹ ہو ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام نے خود اور ایسی شیعوں کی تربیت کی جو ایک ایک شہر کی ذمہ داری سنبھالتے تھے ایسے شیعوں کی تربیت کے اہل بیت میں یہ رات کے اندھیرے میں اہل بیت علیہ السلام نے یہ جو لوگوں کی خدمت کی وہ کیسے کرتے تھے وہ کام کرتے تھے امام موسیٰ قاظم یا امام رضاہی کے بارے میں ہیں امام موسیٰ قاظم بڑھا پی میں اسا لے کر اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے وہاں سے بولے بالے ایک شیعہ گزرے ہماری طرح کرے مرے مولا اگر اسی حالت میں آپ کی موت واقع ہو گئی لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے شیعوں کے امام مالی دنیا کماتے کماتے کیا اس دنیا سے چلے گئے تو مولا آپ کی موت کس حالت میں واقع ہو گی کہا میری موت اسی حالت میں واقع ہو گی جس حالت میں میرے جد محمد مصطفیٰ کی موت واقع ہو گئی میری موت اسی حالت میں ہو گی جس حالت میں میرے جد علیہ مرتضیٰ کی موت واقع ہو گئی ان کی موت بھی راہِ خدا میں واقع ہوئی اگر میں اسی دنیا میں مالی دنیا حاصل کرتے کرتے معاش حاصل کرتے کرتے جس کے حلال کماتے کماتے اس دنیا سے چلا گیا تو میں بھی راہِ خدا میں میری موت واقع ہو گی یہ جو دین اور دنیا میں آپس میں ٹکرا ہو محمد و آلی محمد کے سانچے میں اگر ہماری زندگی ہوگی تو دین اور دنیا میں کا کوئی ٹکرا ہو نہیں ہے بلکہ محمد و آلی محمد کی تعلیمات کے سائے میں جس طرح انسان مسلح پر بیٹھ کر تصویحات میں لے کر قرآن پڑھ کر دعاوں کو کوئی کتاب لے کر مطمئن ہوتا ہے میں خدا کی عبادت کرتا ہوں اگر ہماری زندگی محمد و آلی محمد کی صیرت کے سائے میں ہو تو جو ٹائم انسان اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنا لائف سٹائل بہتر بنانے کے لیے کھرچ کرتا ہے دکان میں آفس میں وہ بھی اس کے لیے عبادت شمار ہوگا لما لما انسان کے لیے عبادت شمار ہوگا جیسے ہے بھی پیمبر کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو جا رہے تھے اب شہر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک طاقتور انسان ایک فیزیکلی فیٹ جوان کھیت سے واپس آ رہا تھا کھیت سے باہر آ رہا تھا تو جو پیمبر کے ساتھ جوان تھے ہاتھوں میں تلوار ہاتھوں میں تیر ہاتھوں میں اسلحے تو انہوں نے پیمبر کے حضور میں فرمایا کہا یا رسول اللہ اگر یہ جوان بھی ہمارے ساتھ ہوتا تو اس کو بھی جہاد کی فضیلت نصیب ہوتی یعنی اس مجاہد کو یہ احساس تھا ہم راہِ خدا میں جہاد کر رہے تھے اور یہ مجاہد کیا دنیا میں مصروف تھا تو پیمبر نے اس کھیت سے باہر آنے والے جوان سے کہا ذرا یہ اپنے ہاتھ دکھاؤ تو اس نے اپنے ہاتھ دکھائے ان ہاتھوں پر آبلے پڑے ہوئے تھے آبلے سمجھ رہے نا پیمبر نے ان چھالوں ان آبلوں کا بوسہ لیا اور فرمایا ہاتھ بلند کر کے اس مزدور کا رزق حلال کے لیے گھر سے نکلنے والے جوان کا کہا وہ جوان جس کا رزق حلال کماتے کماتے ہاتھوں کا یہ حال ہو جائے نار جہنم اس پر حرام پیسہ کمانا حرام نہیں ہے پیسہ کمانا تانا انسان کو اس پر تانا نہیں دیا جا سکتا دنیا پر اصلی کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا مگر یہ کہ انسان کس نیت سے کیا کمان رہا ہے تو مولا نے فرمایا ایک حصہ خدا کی عبادت کے لیے دوسرا حصہ چوبیس گھنٹے میں کس کے لیے اپنی معاشر کے لیے اپنی معیشت کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے رزقہ حلال کے لیے ہونا چاہیے تیسری چیز امام فرماتے ہیں چوبیس گھنٹے کو انسان کیسے ڈیوائیڈ کرے رضاوی ٹائم منیجمنٹ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں رضاوی ٹائم منیجمنٹ پھر امام فرماتے ہیں ٹائم میرا ختم ہو گیا ختم ہو گیا بس ٹرانسیشن کرتا ہوں ختم پھر فرماتے ہیں تیسرا حصہ ان چوبیس گھنٹوں میں ان لوگ اپنے دینی بائیوں کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے اپنے رشتداروں کے ساتھ بیٹنا چاہیے یہ بھی انسان کی ضرورت ہے ہم انسان سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے سوسائیٹی میں کیا گزر رہی ہے سوسائیٹی میں سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کوئی بیمار ہے اس کی آیادت کے لیے جائیں کسی کو مشکل ہے اس کو اچھا مشوارہ دینے کے لیے جائیں اس کو حوصلہ بڑھانے کے لیے جائیں بھائی اگر ہم مومن ہیں اگر ہم ایک سوسائیٹی ہیں تو ہمیں سوسائیٹی کا کیا پتہ ہونا چاہیے لہذا یہاں فرماتے ہیں ایک حسابنے دینی بائیوں کے ساتھ گزارنا چاہیے اور وہ بھی کس لیے تاکہ وہ تمہیں آشنا کرے تمہارے عیبوں کے بارے میں یعنی معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو تمہیں انسان بنانے میں مدد کرے تمہیں اپنے عیوبوں اپنے عیب اپنی کتائیوں اپنے کمزوریوں کو دور کرنے میں تمہارا ہاتھ بٹائے سلح رحم کی کتنی تاقید کی گئی ہے نبی نے فرمایا دو سال کا اگر راستہ تائے کرنا پڑ جائے اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ سلح رحم کرنے کے لیے دو سال کا راستہ تائے کرو لیکن اپنے رشتدارو اور اپنے دوستوں کے پاس پہنچ جاؤ اور آج کے زمانے میں ہر زمانے میں آج کے زمانے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسلام میں چھٹی کا کوئی کونسٹ نہیں ہے اسلام میں چھٹی یعنی یہ نہیں کہ اب ہم کیا دو بجے دن تک سوتے رہیں اسلام میں چھٹی کا کونسٹ نہیں ہے جو ویسٹرن کلچر میں ہے اب مستی کرو موج مناؤ اسلام میں چھٹی کا کونسٹ یہ ہے آپ دیکھیں گے شعبِ جمعہ اور جمعہ کے لیے زیادہ عبادتیں زیادہ دعائیں ہیں تاکہ انسان گروہانی طور سے کیا ہوں ریچارج ہو جائے اس کی روح تازہ ہو جائے اس کی روح اور دوسری ہے کہ اپنے رشتداروں کے پاس جائے اپنی مومن ہمسان کی خبرگیری کرے شہید سلیمانی کے بائی سورب سلیمانی کہتے ہیں شہید سلیمانی ہر جمعہ اپنے رشتداروں کو گھر بلاتے تھے نماز جمعہ کے بعد ان کو کھانا کھلاتے تھے اور ہر جمعہ ان کے گھر میں کیا مختصر مجلس ہوتی تھی اور سال میں تین چار مرتبہ جو ان کے دوست تھے پرانے دوست تھے پورے ایران میں دو تین مرتبہ ان کو تہران بلاتے تھے تہران ان کو گھمانے لے کے جاتے تھے اور اپنے گھر میں ان کو مہمان رکھتے تھے یہ ایسے ہی پاپولر نہیں ہوئے بھائی ان کے پیچھے کوئی میڈیا نہیں تھی جنہوں نے ان کو کیا کیا ہو بہت ہائلائٹ کیا ہو نہیں انہوں نے وہ طریقہ زندگی اپنایا جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے دلوں کے محبوب بڑھ گئے تو مومن اس کو کہتے ہیں جس کو سوشائٹی کا پتہ ہو آس پاس کا پتہ ہو چوتھی چیز امام فرماتے ہیں اور بس اسی کے ساتھ زہمہ تابلوں کی تمام امام فرماتے ہیں تیسری چوتھا حصہ جو اپنے چوبیس گھنٹے کا ہونا چاہیے وہ حلال لذتوں کے لیے مقصوص ہونا چاہیے حلال لذتوں کے لیے مقصوص ہونا چاہیے امام فرماتے ہیں ان حلال لذتوں کے لیے جو تم ٹائم رکھو گے فیملی کو لے کے گئے کسی ہوتل میں ان کو کھانا کھلایا فیملی کو لے کے گئے کسی جگہ گمانے کے لیے بچوں کو لے کے گئے کسی جگہ سومنگ پول تھا کوئی وہاں پر گناہ کا کوئی گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہیں تھا فیملی کو لے کے گئے وہاں جن لے کے گئے بچوں کو سائیکل لے کے نکلے گھر سے صبح بچوں کے ساتھ بیٹھ اٹھایا بچوں کے ساتھ چلے کھیلنے کے لیے گئے ہزار طریقے نہ حلال لذت کے امام فرماتے ہیں جو ٹائم تم حلال لذتوں کے لیے دوگے یہ تیس چوتھا حصہ ان پہلے تین حصو کے لیے تمہارا مددگار بنے گا یہ جو چوتھت حصہ جو تم گزاروگے حلال لذتوں کے لیے جائز لذتوں کے لیے اس کے ذریعے تمہیں خدا کی عبادت کرنے میں بھی مدد ملے گی اس کے ذریعے تمہیں اپنا بزنس کرنے میں بھی کیا مدد ملے گی اس کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ سے لہرہم کرنے بھی تمہیں کیا مدد ملے گی حلال لذتیں آج سارے پیرنٹس پریشان ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تو آسمان سے پریشتی تھوڑے ہوں گے ہماری بچوں کی تربیت کے لیے تو ہمیں اپنے لائف سٹیل میں چینجنگ لانی جس طرح ہم ان محفلوں اور مجلس سلوک کے لیے چندہ دینا نظروں نیاز دینا عبادت سمجھتے ہیں آج کے ذمہ دار مومنوں کی ذمہ داری ہیں بچوں کو اورگنیزیشن اس کو کیپ کرنے کے لیے بچوں کو پکنک لے جانے کے لیے اپنے جیو سے پیسہ دے جس طرح مجلس کے لیے ہم پیسہ دینا عبادت سمجھتے ہیں آج کے دور میں نوجوان نسل کو تربیت کرنے کے لیے کیپ کرنے کے لیے کھیل کود کے ٹورڈیمنٹ کرنے کے لیے پکنک کرنے کے لیے مومنین کو آگے آنا چاہیے اس لیے کہ ان کے ذریعے بھی بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے یقین مانئے آج تو ایران میں بہت ساری ایسی مسجدیں بن رہی ہے جہاں جم بھی ہے جہاں کھیل کود کے سامان بھی ہے میں خود تہران میں ایک ایسی مسجد دیکھ کے آیا ہوں جہاں مسجد کے گراؤنڈ فلور پر باقاعدت جم بنا ہوا ہے لیڈیز بھی ایک ٹائم پر آتی ہے اور کیا جنٹز بھی ایک ٹائم پر آتے ہے ضرورت ہے آج کی آج کی ضرورت ہے تو امام فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے چوبیس گھنٹے ہیں ان کے جو ٹائم منجمنٹ ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے ایک حصہ خدا کے لیے ہو ایک حصہ اپنے مزدی سور معاش کے لیے ہو ایک حصہ مومنین کے ساتھ بیتنے کے لیے ہو ایک حصہ جائز اور حلال اور پاک لذتوں سے استفادہ کرنے کے لیے ہو امام فرماتے ہیں اس تیسرے حصے کے ذریعے ہی تم کیا باقی تین کام انجام دینے کے لیے کیا تیار اور آمادہ ہو سکتے ہو خدا ہم سب کو معصومین علیہ سلام کی معرفت نصیب فرمائے خدا ہم سب کو معصومین کا طرز زندگی معصومین کا لائف ٹائل اپنانی کی توفیق عنایت فرمائے خدا ہمیں معصومین اور امام رزا کے فرمان کے مطابق اپنے چوبیس گھنٹے اور اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جن مرحومین نے ہمیں محمد و آل محمد کی محبت پر تربیت کی اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں خدا ان کو محمد و آل محمد اور امام رزا کی شفاعت نصیب فرمائے جن مرحومین نے جن علمان نے ہمیں محمد و آل محمد کے پیغام سے آشنا کیا ہے اگر کی معرفت ملی ہے ان کی محبت میں اضافہ ہوا ہے خدا ان کے دین کے خدمت گزار کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اگر یہ دین کے خدمت گزار ہمارے علماء زندہ ہے خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے ہمیں ان کی خدمات کا قدردان بننے کی توفیق انایت فرمائے پوری دنیا میں جو دین کے خدمت انجام دے رہے ہیں خصوصا رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ عزمہ سید علی سیستانی سید مقام سید اصر نصر اللہ اور پورے دنیا میں جو راہی امام وطر ولایت کے لئے دن رات سرف کریں خدا ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے ان سب کو اپنے مشن میں کامیاب فرمائے ان کے جان نصاروں کو اپنے راستے میں کامیاب نصیب فرمائے ان کے دشمنوں کو نیستو نابود فرمائے